اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے پیارو دوستو آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم پاک گرانے کا ایک ایسا ایمانہ فروز واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا کہ کس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں جگڑا ہو گیا اور حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئیں اور جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتا چلا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تزہر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا ارشاد فرمایا اور کون کون سی نصیتیں فرمائیں پیار دوستو اس ایمان افروز واقعے کو سننے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھئے گا پیار دوستو حضرت فاطمہ تزہر رضی اللہ تعالی عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ تزہرہ کا رشتہ وہ پاکیزہ رشتہ ہے جس رشتے کو اللہ تعالی نے آسمانوں پر خود جوڑا روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ہم دونوں میں سے کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں یعنی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں سے سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عجیب و غریب سوال کا بہت ہی خوبصورت جواب ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی رضی اللہ عنہ آپ سے زیادہ مجھے اپنی بیٹی حضرت فاطمت زہر رضی اللہ عنہ پیاری ہے اور فاطمت زہر رضی اللہ عنہ سے تم مجھے عزیز ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے پیار دوستو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات کی وجہ سے جگڑا ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ذرا سا سخت رویہ اکتیار فرمایا اس جگڑے کے بعد سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر تشریف لے گئیں تاکہ آپ اپنے والد محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا غم سنا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکہ کر سکیں اس طرح جب سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے میکے تشریف لے گئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گبرائے ہوئے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچ گئے اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگے اور دل ہی دل میں یہ سوچ کر گبرانے لگے کہ خدا نہ خواستہ اگر آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیوی کی وجہ سے مر سے ناراض ہو گئے تو کہیں میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ نہ ہو جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے اس لئے تشریف لائے تھے کہ اگر وہاں پر کوئی بات نراضگی کا سبب بنتی ہے تو وہیں پر معافی تلافی کر کے اس معاملے کو وہیں پر ختم کر دیا جائے چنانچہ جیسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کو اپنے جگڑے کے بارے میں بتانے لگی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکتی اور غصے کی شکایت کرنے لگی اور سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باتوں کو بتاتے ہوئے اپنے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زاروں کے تار رونے لگی اس طرح جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر روتے ہوئے دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھی بھر آیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غم زدہ ہو گئے لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے داماد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بھی برائی نہیں کی بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو قریش کے نوجوانوں میں سے سب سے زیادہ طاقتور اور اسلام میں ایمان لانے والوں میں سے سب سے زیادہ افضل ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی میاں اور بیوی میں کبھی کبھی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں اور ایسے کون سے دنیا میں میاں بیوی ہیں کہ جن کے درمیان رنجش کی باتیں نہ ہوتی ہوں ایسی باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر چلی آئے اور اے میری پیاری بیٹی یہ بھی کیسے ممکن ہے کہ مرد سارے کام اپنی بیوی کے مرضی کے مطابق کرے اے میری پیاری بیٹی آپ اپنے گھر واپس جاؤ تاکہ میں تم دونوں کو خوش دے کر اپنی آنکھوں کو تھنڈا کر سکوں اللہ تبارک وطالعہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اور تم دونوں کے درمیان ہمیشہ محبت کا رشتہ قائم رہے اس طرح جب سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم کی یہ باتیں سنی تو حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ تھوڑا تھنڈا ہوا اور طبیعت میں نرمی آگئی اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں سنی تو آب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی دل بھر آیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے گئے اور آب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہنے لگے اندہ کے بعد میں آپ سے ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس کی وجہ سے آپ کا دل دکھے اور نہ ہی آپ کے ساتھ کبھی ایسا سخت رویہ اختیار کروں گا جس سے آپ ناراض ہوں جب بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں سنی تو سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی بھر آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگی کہ اے میرے شہر آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں بلکہ غلطی تو میری تھی جو تھوڑی سی بات پر ناراض ہو کر اپنے گھر چلی آئی مجھے اس غلطی پر آپ معاف کر دیں اس کے بعد سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی اپنے گھر واپس تشریف لے آئے اس خوبصورت منظر کو دے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اس کے بعد دونوں میاں بیوی کے رشتے میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ آج بھی دنیا میں کوئی ایسا نکاح نہیں ہوتا جس کے اندر یہ دعا نہ پڑی جاتی ہو کہ یا رب العالمین جس طرح تُو نے حضرت فاطمہ تزہرہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے درمیان محبت پیدا کی تھی اسی طرح ان کے درمیان بھی محبت پیدا فرما اور ان کے رشتے کو محبت کا رشتہ بنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پاک ہستیوں کے صدقے ہمارے دیلوں کو بھی پاکیزہ کر دے اور ہمارے رشتوں کے درمیان محبت کا رشتہ پیدا فرما دے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے